بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ وسلم بارک اللہ نبی علمی وعلا علی وصحابی وبارک وسلم عزیزان محترم زکاة مسلمانوں پر فرض ہے وہ شخص جو صحبہ نصاب ہو اور ایک سال اس کے نصاب کو گزر جائے اس پر 2.5% یعنی ڈھائی فیصد زکاة فرض ہو جاتی ہے زکاة ادا کرنے سے ہمارا مال اور ہمارے دل وہ پاک ہوتے ہیں جس کو ہم زکاة ادا کر رہے ہوتے ہیں اس کی دنیاوی ضروریات بھی پوری ہوتی ہیں اور ہمارے لئے اس کے دل میں محبت پیدا ہوتی ہے اس طرح زکاة لینے اور دینے والا دونوں کو اس کا فائدہ ہوتا ہے اور معاشرے کو اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے اب لازمی بات ہے کہ ہم سب لوگ پوری ذمہ داری کے ساتھ زکاة ادا کرتے ہیں اور کر رہے ہوں گے یہاں پر میں ایک تجویز دینا جاتا ہوں کہ جس طرح روٹین میں ہم کسی نہ کسی آرگنائزیشن کو مدرسے کو جماعت ایم جیوں کو زکاة دے دیتے ہیں یا کچھ لوگ اپنی سراؤنڈنگ میں غریب لوگوں کو رشتہ داروں کو بھی زکاة دے دیتے ہیں فرض کریں ایک شخص کی زکاة سال بعد ایک ہزار ریال یا تیس پینتیس ہزار روپیہ بنتی ہے تو اس نے کسی ایک جگہ اکٹھے دے دیئے کسی تنظیم کو یا اس نے روٹین میں جو دیکھنے میں آیا ہے وہ پانچ سو ہزار کر کے پانچ دس لوگوں کو وہ زکاة دے دیتا ہے اچھی بات ہے ان کی ضروریات کسی حد تک پوری ہو جاتی ہیں اور اللہ تعالی ہماری زکاة کو قبول فرمائے لیکن یہاں پر ایک تجویز ہے وہ یہ کہ ہم اس طرح پانچ دس لوگوں کو تھوڑی تھوڑی زکاة دینے کی بجائے اگر تین چار دوست اپنی زکاة اکٹھی کر لیتے ہیں سپوز پانچ لوگ ہیں وہ پانچ ہزار ریال بن گئے یا تقریباً ڈیڑھ لاکھ روپیہ پاکستانی بن جاتا ہے تو آپ دس لوگوں کو زکاة دینے کی بجائے کسی ایک فیملی کے ذمہ دار شخص کو کوئی چھوٹا سا کاروبار کروا کے دے دیں جیسے چائے کی دکان ہے کوئی چھوٹا کریانہ سٹور ہے کھولوں کا ہے ایسے چھوٹے چھوٹے کاروبار پاکستان میں تقریباً پچاس ساٹھ ہزار سے شروع ہو کر ڈیڑھ لاکھ تک آسانی سے ہو سکتے ہیں تھوڑا سا ان کو سپورٹ آپ دے دیں تو اس سے یہ ہوگا کہ وہی شخص وہ فیملی ایک سال کے بعد آپ کی زکاة کا انتظار نہیں کر رہے ہوں گے وہ خود کفیل ہو جائیں گے تو اس طرح ہم جو ہر سال بیگرز پیدا کر رہے ہوتے ہیں سوری ٹو سے کہ ایسا دیکھا گیا ہے کہ بیس سال بعد بھی وہ لوگ آپ کی زکاة کا ہی انتظار کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ ہر سال آپ انہیں پانچ دس ہزار جتنا بھی دیتے ہیں تو ہر سال آپ کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں تو اگر آپ ان کو کاروبار کروا کے دے دیا ہے تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے دو چند سالوں بعد وہی شخص زکاة لینے کی بجائے زکاة دینے والا بن سکتا ہے تو اس طرح ہم اپنے معاشرے کے اندر صرف سواب کمانے کی بجائے ایک اچھی تبدیلی بھی لا سکتے ہیں اور دوسرا ایک یہ بھی ہے تجویز کہ اگر آپ کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کم ہیں آپ کوئی ایسا بچہ یا بچی جو کہ سکول نہیں جا پاتے ان کے پیرنٹس افورڈ نہیں کرتے آپ ان کے قریب ترین کسی سکول پرائیوٹ سکول میں جائیں ان کی منیجمنٹ پرنسپل سے ملیں انہیں کہیں یہ اس بچہ یا بچی کی ایک یا دو تین جتنے بھی آپ افورڈ کرتے ہیں یہ ان کی پورے سال کی فیس میں آپ کو جمع کرا رہا ہوں یہ ان کی یونی فارم کے پیسے ہیں یہ ان کے بکس کے پیسے ہیں اور اگر آپ کے پاس اور ایڈیشنل پیسے ہیں تو وہ انہیں دے دیں کہ یہ ان کا سکولرشپ ہے کہ آپ ہر مہینے دو سو پانچ سو اس کے پیرنٹس کو دے دیا کریں تاکہ وہ اپنے بچے کو سکول بھیجنے سے روکے نہیں تو وہ والدن جو فورڈ ہی نہیں کرتے تھے اب ان کے بچے کی فری ایڈیوکیشن ہے پلس آپ ان کو کچھ سکولرشپ پیرنٹس کو بھی پی کر رہے ہیں تو ہاپ فولی وہ بچے کو کبھی سکول سے نہیں روکیں گے اور اس طرح آپ ایک ایسا معاشرے کا فرد جو انپڑ رہ کر ایک بیکار شخص یا کسی اتک کرمینل بن سکتا تھا آپ نے اس کا ٹریک چینج کر دیا ہے وہ ایک معاشرے کا کار آمد فرد بننے جا رہا ہے پلس تعلیم کی روشنی سے آراستہ ہو کر انشاءاللہ تعالیٰ العزیز وہ ڈی ٹریک نہیں ہوگا وہ پوزیٹیو کانٹریبیوٹ کرے گا تو یہ ایک بہت بڑا حسان اس شخص پر اور پورے معاشرے پر ہو سکتا ہے تو اس طرح اور دوستوں کو بھی یہ بات سمجھائی جا سکتی ہے کہ ہم سال بعد کچھ بیگرز پیدا کرنے کی بجائے کوئی ایسا پوزیٹیو کانٹریبیوشن سوسائٹی میں اپنی زکاة کے ذریعے کریں کہ جو ایک لانگ ٹرم چلنے والا ہو اسی طرح ایک اور پہلو یہ بھی ہے کہ جو ہم کسی تنظیم مدرسے یا انجیوں کو دے رہے ہوتے ہیں زکاة اللہ نہ کرے کہیں ہمارے دل میں اگر ایسی بات آ جاتی کہ چلو یار اس طریقے ان سے اچھے تعلقات بنے رہتے ہیں کبھی کبھار یہ کام بھی آ سکتے ہیں تو یہ بہت خطرناک ہے اس میں ہمیں اپنے ری تھنگ کرنا چاہیے اپنی نیت کو دیکھنا چاہیے کہ کہیں ہم یہ خطرناک کام تو نہیں کر رہے اللہ تعالیٰ اس سے بھی ہمیں محفوظ فرمائے اور معاشرے میں اور بیٹر طریقے سے کانٹریبیوٹ کرنے کی توفیق اتفرمائے محفوظ فرمائے